موسیقی 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 اب اس کا ماسٹر اس جگہ پہ لے گیا ہے جہاں پہ وہ پتہ رکھا ہوا ہے جو اس روم میں بھی نہیں پورا آتا تھا تو اس کا ماسٹر اسے سمپل ارفاظوں میں سمجھاتا تم ابھی بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں کائہو بنا دیا جائے یہ سنتے ہی شالونگ ریٹسو کے پیڑتلی زبین کسک جاتی اس کا ماسٹر اسے یہ بھی بتاتا ہے وہ بندہ بار ملکہ تھا اس کے باوجود بھی وہ کائہو بن گیا اس کی اپلیٹیز کے کارنن یہ سنگے رائے ہو ریٹسو کو بہت بہت غصہ آتا ریٹسو چلاتے ہوئے کہتا اب وہ بندہ کہاں ہیں کیا وہ مر گیا تو اس کا ماسٹر کہتا ہے چلو ایک نہ ہی کہہ سکتے کہ اس کی موت تیہ ہے اسی میں ریٹسو اپنے فلیچ پیک سے باہر آ جاتا اپنے سامنے دورین کو پاتا تو اسے اس شخص کے بارے میں سمجھ میں آ جاتی تو ریٹسو اسے عزت دیتے ہوئے کہتا ہے آپ سے ملکہ کافی اچھا لگا اور یہاں پہ ہماری اپیزوڈ 10 ختم ہو جاتی ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں ریٹسو کو یہ سب کچھ کرتے دے کے کارسو میں تھوڑا حیران ہوتا اسی میں مسٹر ڈورین کہنے لگتا چالیس سال ہو گیا کہ میں نے ٹیمپل کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے دس سال بعد مجھے معلوم پڑا چائنا کا گریٹس وارڈیر کی پیدائش کے بارے میں اس سے کائے ہو کا ٹائٹل بھی ملا تھا جیسے کہ منگس کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ لوگ اپنے فیلو سٹوڈن کے ساتھ لڑے چاہے اس نے جیسا بھی دنیا کا گناہ کیا ہو یہی وجہ سے ریٹسو بھی اسے لڑنے سے انکار کر دیتا جو سنتے ہی کارسومی کو کافی ہرانی ہوتی کہ یہ لوگ ایک ہی ٹیمپل سے ہیں کارسومی ٹوپوروچی ریٹسو سے زیادہ بحث نہ کرتے کیونکہ یہ منگس کا رول ہوتا ہے ویسی بھی کارسومی اسے خود ہی لڑنا چاہتا ہوتا ہے مگر ڈوپو کارسومی سے کہتا ہے اسے تم نے ہی بلکہ میں لڑا ہوں تو کارسومی غصے سے کہتا ہے ڈیڈ بول جائے میں شین شینکائی کو رپیزنٹ کرتا ہوں تو ڈوپو بھی چلاتے ہوئے کہتا اور میں شین شینکائی ٹوڈو کا فاؤنڈر ہوں ویسی بھی اس بندے نے مجھ سے وہ چھینہ ہے جو کہ کاراٹے کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے یہ سنکے کارسومی اپنے دل پہ پھتا رکھ کے مزید لڑنے کی زد نہ کرتا یوں ہی دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ڈوپو روچی لڑنے کے لیے بلکل کمفرٹیبل ہوتا کیونکہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو اس نے اتار دی ہوتا جو دیکھ کے کارسومی کافی حران ہوتا اور وہ کہتا یہ فائٹنگ سٹائے جیسے کہ ڈوپو روچی کو ٹائگر سلیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ڈوپو روچی کہتا ہے جو سنکے ریٹسوم اور کارسومی کافی حران ہوتے کیونکہ وہ آج تک اسے صرف کہانی ہی سمجھتے ہوتے باسٹر ہونے کے ناتے اور اپنے سٹوڈن کو سکھانے کے ناتے ڈوپو روچی اپنی تاریفیں خود نہ کرتا ہوتا یہی وجہ سے سارے لوگ اسے صرف کہانی ہی سمجھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ڈوپو روچی ڈوڈین پہ ٹوٹ پرتا لڑتے لڑتے ڈوپو روچی کے ہاتھ سے پٹی اور پلستر اتر جاتا جو دیکھ کے مسٹر ڈوڈین کافی حیران ہوتا کہ اس کا ہاتھ دوبارہ سے نکل آیا ہے اور اسی ہاتھ سے وہ اس پہ وار کرتا اس کا یہ ہاتھ دیکھ کے ریٹسوم اور کارسومی بھی بہت حیران ہوتے ڈوپو روچی صرف اتنا ہی کہتا موڈرن میڈیکل ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے اس میں ہمیں ایک فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے پھر ڈوڈین نے ڈوپو روچی کا ہاتھ کار دیا تھا اور اس سے ڈوکٹر کا آفیس وہاں سے زیادہ دور نہ ہوتا وہ ڈوکٹر ڈوپو روچی کو بڑے اچھے سے جانتا ہوتا یوں ہی وہ ڈوپو روچی کا بہت اچھے سے اپریشن کرتا اس کی ہڈیاں گوشت رگیں سب کچھ کو واپس جوڑ دیتا اگلے دن سے ڈوپو روچی کو ہاتھ اس کا محسوس ہونے لگتا اسی طرح ڈوپو روچی کا دوبارہ ہاتھ نکل آیا ہے تو ڈوڈین کاراتے کے لیے چائنیز کیمپو سے جواب دے گا ڈوپو روچی دوبارہ سے ایک سبرتہ سپنج کے ساتھ حاملہ کرتا جس کی وجہ سے اس کے موہ سے بوتل نکل کے ٹوٹ جاتی کیونکہ وہ بوتل ایسٹ سے بڑی ہوئی تھی اور جب ڈوڈین وار کرتا ہے تو ڈوپو روچی اس پہ پھر سے باری پڑ جاتا جو دیکھ کے سارے حیران ہو جاتے اس کے بعد ڈوپو روچی اسے زبین میں پٹک دیتا کیسے نہ کیسے کر کے ڈوڈین وار سے نکل جاتا ڈوڈین جیسے بھی حملہ کرتا ہے ڈوپو روچی اس پہ باری ہی پڑتا دوسری اور ہمیں باقی ہانما ہمارے مین کریکٹر کے بارے میں دکھایا جاتا جو کہ اپنی گل فرینڈ کے ساتھ زندگی انجوائی کر رہا ہوتا تو کوزو سے کہتی ہے ہم روز ملتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ تم مجھ سے بورڈ ہی نہ ہو جائے تو باقی کہتا ہے کیا تم بورڈ ہوئی ہو مجھ سے تو کوزو کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا کوزو باقی سے مزید پوچھتی تمہیں بھی ڈر لگتا ہے کہ میں تم سے پیار کا نانا چھوڑ دوں اس کے جو ہمیں باقی کہتا ہے جو تم سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا جو سنتے ہی کوزو کافی حیران کے ساتھ کافی خوش ہوتی تبھی باقی اسے کس کر لیتا اور دونوں چل کے وہاں سے جانے لگتے اور اس بار سپیک کے بجائے باقی کا فادر دیکھ رہا ہوتا کر سپیک کی طرح باقی کے ڈینڈ نے بھی اس پہ حملہ کر دیا تو اس بار تو کوراہ نیامہ بھی باقی کو نہیں بچا پائے گا اسے سینڈ میں ڈاپ اور روچی پچھلے سینڈ کی طرح ہی اس بار بھی باری پرتا چلا جا رہا تھا ڈاپ اور روچی دوسرے بار کرنے جا رہا ہی ہوتا کہ وہ رک جاتا اور وہ رک کے کہتا ہے تم نے تو مجھے حیران کر دیا میں نے تم پہ فل پاور پہ وار کیا پر ذرا دیکھو تو سہی تم بھی اپنے وار کے لیے دیار ہو مسٹر ڈونین کہتا ہے ہمM... اب میں سمجھا تم نے اپنی پوری زندگی کر satisf کے لیے واف کر دی اسی وجہ سے تم اس سے نہیں جی سکتے میں نے بہت بہت کچھ سیکھا ہے یہاں پہ تم نے صرف کر lapے ہی سیکھا ہے ڈونین کراتے پر فوم کرنے لگتا دینے میں ڈونین سب ان سے کچھ پتر اٹھاتا کار سومی اور ریڈ سو کی طرف دیکھنے لگتا جو کہ وہ ایک پتر کار سومی کی طرف پھینگتا جسے کار سومی دوسری طرف دے مارتا دوسرا پتھر ڈوپو روچی ڈوڑین کی طرف پھینکتا جو کہ وہ پتھر دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے ہی غائب ہو جاتا تو ڈوڑین ڈوپو روچی سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے اور اپنے بیٹے کا کمپیر کر رہے ہو تو پھر بتا ہو ہمیں اسے کس نے بہتر کیا کیونکہ ڈوڑین کی طرف پھینکتا وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا بعد وہی پتھر کیمٹی ڈوپو روچی کے خلاف استعمال کرتا ڈوڑین وار کرتے کرتے کہتا ہے تو مجھے نہیں ہرا سکتے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اسے پہلے وہ یہ بول پاتا ڈوپو روچی اس پہ وار ہی کر دیتا ڈوپو روچی اس پہ باری پڑتا چلا جاتا سی میں وہ دل میں کہتا ہے آخر چل کیا رہا ہے یہ بھی تو ایک گرینڈ ماسٹر ہے گائہوں میں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنا کمزور ہو ہرتے مارتے ڈوڑین زبین پہ گرتا ڈوڑین رونے لگتا یہاں تک ڈوپو روچی سے مافی مانگ رہا ہوتا اصل میں ڈوڑین ڈوپو روچی کے پیچھے ہوتا یہ دیکھے کارسومی کافی حیران ہوتا وہ اپنے فادر سے کہتا ہے آپ یوں کھڑے کیوں ہیں اس پہ حملہ کیوں نہیں کر رہے دراصل کائیسومی کی طرح ڈوڑین نے ڈوپو روچی کو بھی hypnotize کر لیا ہے جو کہ میں باقی کی پچھلی اپیزوڈ میں explain کر چکا ہوں کارسومی چلاتا رہتا کہ تم غلط جگہ پہ دیکھ رہے ہو ڈوڑین اسے بولتا ہے وہ تمہیں نئی سن پائے گا اور ڈوڑین ہوا میں ہی تیر چلاتا رہتا پرٹسومی کارسومی سے یہی کہتا ہے کہ تمہارا فادر hypnotize ہو چکا ہے کہ وہ fake ڈوڑین سے لڑا ہے جو کہ اصل میں ہے بھی نہیں اس سب کے بعد ڈوڑین اسے finish کرنے کے لیے آگے بڑھتا جیسے جو ڈوڑین وار کرتا ہے اس کے باوجود بھی ڈوڑپو روچی اس کے وار کو رکھ کے اس پہ باری پڑ جاتا ڈوڑین کو زبین کی چومی لینے پہ مجبور کر دیتا کارسومی دیکھ کے کہتا ہے تو وہ ناٹک کر رہا تھا کیونکہ ریٹسو اسے خلط ثابت کرتا وہ کہتا ہے نہیں بلکہ وہ ابھی بھی hypnotize ہے ڈوڑپو روچی کو ایک بات کا تو ضرور پتا ہے دنیا میں کوئی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی لڑائی بہت خراب ہوتی ہے وہ کبھی ویسے ہی نہیں جائے گی جیسے کہ تم نے سوچا ہوگا ڈوڑپو جیسے بندہ تو گارڈ آف وار ہے اس کے لیے تو یہی سب کچھ ہے ڈوڑپو روچی اسے مارتا چلا جاتا ڈوڑپو روچی کو ہوش ملانے کے لیے ریٹسو ایک تالی بجاتا ہوش میں آتے ہی وہ اپنے پرفیکٹ دیفینس میں ہوتا یہ دیکھے کارٹسو میں اور ریٹسو بہت حیران ہوتے تو ریٹسو کہتا ہے زبردست جب ہی ڈوڑین ہپنوٹائز تھا تو وہ فیک ڈوڑین اور اصلی ڈوڑین کی جگہ ایک ہی تھی جہاں پہ ڈوپو روچی وار کرتا جا رہا تھا کہ ہپنوٹائز دماغ کو کیا جاتا ہے اور دماغ ہی تمہیں نقلی چیزیں دکھاتا ہے پر ڈوپو روچی کا فائٹنگ سپیرٹ اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے فیک اور اصلی میں کوئی فرق ہی نہ رہا جس کی وجہ سے ڈوپو روچی کا وار بلکل صحیح جگہ پہ تھا ماسٹر ڈوپو روچی کو ابھی تک احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہپنوٹائز ہوا بھی تھا یوں ہی لڑائی چلتی جاتی بیٹولین اپنے ناخنوں کا استعمال کر رہا ہے ڈوپو روچی اس کی ہر چیز میں باری پڑتا جا رہا ہے دلی دل میں سوچنے لگتا میں نے سنا تھا کہ جوپان میں کوئی فائٹنگ گولڈ ہے جو کہ لکڑی یا ٹائگر کو اپنے ہاتھوں سے طور پھوڑ سکتا ہے کہیں وہ تم تو نہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس شخص کو ڈون نہیں لیا جو مجھے ہارنے کا مزہ دے سکتا ہے یہاں تک ڈوڈین کے شوز میں بھی بلیڈ ہوتا جس کو ڈوڈین اپنے ہاتھوں سے ہی روک لیتا اس کے موپے لات مار دیتا ڈوڈین سوچتا رہتا شاید یہی ہے جو مجھے ہار کا مزہ دے گا اسی میں اپیزوڈ ڈی لیون بھی ختم ہو جائے